آج ویجے دشمی یا کہیں دشہرے کا پرو ہے اور بات اچھائی کی برائی پر ویجے پر ہی ہونی چاہیے اگر او دن رام نے راوڑ کو نہ مارا ہوتا تو مانف کا مانفتہ پر سے وشواسی اٹھ جاتا یہ اچھائی کی برائی پر ویجے کی کہانی انتھ کال سے چلی آ رہی ہے اور انتھ کال تک چلتی رہے گی بھارت میں ہی نہیں سارے وشو میں آپ ہمارے بولی ووڈ کو ہی لے لیجے کوئی کہانی اس کے بینہ پوری ہی نہیں ہوتی کچھت من میں یہ پرشن اٹھتا ہے کہ اس کہانی کا رجیتہ کون تھا کس نے لکھی اس کے دو راستے ہو سکتے ہیں اتھر کے یا تو میں گوگل کروں اور یا سوچوں تو گوگل میں تو اتھر آسان ہے سیدھا مل جائے گا پر میں اس پر ویچار کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے میرے ویچار غلط بھی ہوں پر گوگل میں بھی تو دوسروں کے ہی ویچار ہیں یا انہوں نے کہیں اور سے ویچار لیا ہے میں اپنے ویچار رکھ کے یہاں پر کیول یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پریلت کروں اپنے آپ سوچنے کے لیے میں کوئی گیانی نہیں ہوں بالمیکی بھی کوئی گیانی نہیں تھے جنہوں نے رامائن رچی اگر دیکھیں تو بالمیکی کی سویم کی کہانی بھی ایک طرح کی رامائن ہے فرق اتنا ہے کہ اس میں راوڑ مرا نہیں بلکہ ٹرانسفارمیشن ہو گیا ایک دستیو کا مہرشی میں ٹرانسفارمیشن ہو گیا برائی اچھائی میں بدل گئی بالمیکی کی کہانی میں جس چیز نے مجھے سب سے ادھک پرماؤت کیا وہ یہ ہے کہ بالمیکی نے ہزاروں سال کی تپسچہ کے بعد اس کی رشنہ کی اب کوئی ہزاروں سال تو جیتا نہیں ہے آئی تک یہ ایک سمبولزم ہے ہزاروں سال کا مطلب ہے یہ اس کہانی کو ایوالف ہونے میں ہزاروں سال لگے ہوں گے جس میں ہزاروں لوگوں کا انپوٹ رہا ہوگا اس کہانی کے نینے روپ بنے ہوں گے اور پھر بالمیکی کو ایک پن بورٹ کی طرح سے استعمال کیا گیا ہے جیسے کہ جو چیز بلتی گئی وہ ان کے اوپر چھپکاتے گئے اور پھر ایک کہانی ایوالف ہوئی اور وہ پھر ان کے نام سے چلی آگئے لاکھوں لوگوں کے ہزاروں لوگوں کے نام تو نہیں لے سکتے تو اس کے بالمیکی وہ پن بورٹ تھے جنہوں نے رامائنٹ کی رشنہ کی اس رامائنٹ کے بھی ہزاروں روپ رہے ہوں گے پر جو روپ فائنلی سپر ہٹ ہوا وہ پھر بالمیکی کے نام سے پجلت ہوا جس کو کی صدیوں بعد سہستروں صدیوں بعد تلتی عزاز جی نے ہم جیسے لوگوں کے لیے آسان بھاشا میں پرستود کیا ایک پرشن اور میرے مند میں اٹھا کہ یہ گرنٹ ہزاروں سال جیوت کیسے رہے میرے ویچار سے پرانے زمانے میں جن مانس کے لیے اور کوئی انٹرٹینمنٹ یا گیان کا سادن تھا ہی نہیں یہ گرنٹ ہی ان کا جیون تھے ہر گاؤں میں ہر گھر میں ان کا پاٹ ہوتا تھا ان کا منچن ہوتا تھا تو یہ جن مانس میں سما گئے آج ہم پچاس کتابیں پڑھتے ہیں ان میں سے بھلے ہی ایک کتاب رامائنڈ ہوگی تو ہمارا من بہت چیزوں میں ڈیوٹ ہو جاتا ہے پرانے زمانے میں یہ گرنٹ ہی گیان تھے اور انٹرٹینمنٹ تھے اور اسی لیے عبر ہو گئے آج سے سو سال پہلے تک یعنی میری نانی دادی کے زمانے میں بھی رامائنڈ اور مہابارت کا ہی مہتو تھا یہی ایک گرنٹ تھا جو جن مانس کے جیون کے مابدنڈ تیہ کرنے کا سوتر تھا کرتب بہ بود تھا مجھے یاد ہے جب میں آٹھ دس سال کا تھا اپنی نانی کا پیٹ پڑھ کے گھرمی کے چھٹیوں میں تاروں کی چھاؤں میں پلنگ پہ لیٹھ کے ان سے مہابارت اور رامائنڈ کی کہانیاں سنا کرتا تھا اس سمیں اس کا بہت مہتو نہیں تھا ایک کہانی تھی پر آج جیون بھر وہ میرے من میں ایک امپریشن چھوڑ گئی ہے یہ کہانیاں ریفرنس پوائنٹس بن جاتی ہیں جب ضرورت پڑتی ہے تب ان کا مہتو ہوتا ہے اس بیچ بہت پرمہاوی پستکیں آئیں اور چلی گئیں پر یہ جو بچپن کا امپریشن سے یہ چپک جاتے ہیں رہ جاتے ہیں افسوس ہے کہ آج اس امپریشنیبل ایج میں ہم اے فر ایپل پڑھتے ہیں یا ٹومین جیری کے کومک دیکھتے ہیں میرے وچار سے اسکولوں میں دس سال کی عمر تک بچوں کو کیول رامائنڈ مہابارت اور کبیر ان تین کا ہی گیان اگر دیا جائے تو وہ زندگی بھر امپریشن رہیں گے اور جب ضرورت پڑے گی کیونکہ میں تو تب ہی ہے آدمی کو جب ضرورت پڑتی ہے تب اس کے پاس یہ وچار آنے چاہیے تب اس کا صحیح ارث سمجھ میں آتا ہے انت میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دوسروں کے لکھے کو پڑھ کے گیان نہیں ملتا دوسروں کے لکھے پر منن کرنے سے گیان تب بھی ملتا ہے یا اپنی ٹھوکر خواہ کے خود گیان پرابت ہوتا ہے اس بارے میں آپ کے وچار جاننا چاہوں گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے مطروں میں شیئر کریں سننے کے لئے بہت بہت دھنیوارد موسیقا